السلام علیکم ویڈیو کے آگاز میں میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو بچے اور غیر شادہ شدہ حضرات نہ دیکھیں کیونکہ یہ مسئلہ شادہ شدہ افراد کے لیے ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے اہم ٹاپک کے اوپر جس کے بارے میں بہت سارے لوگ صحیح طرح نہیں جانتے مسئلہ یہ ہے کہ کیا دین میں میاں بیوی کو رمضان میں ہم بستری کی اجازت ہے یا نہیں تو اس حوالے سے ہم قرآن کی آیت اور آدیس کا مطالعہ کریں گے جس سے ہمیں یہ بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اجازت ہے یا نہیں یہ اگر ہے تو کس حد تک ہے اس کی کیا حدود ہے شروع کے دور میں جب سب سے پہلے رمضان کے روزوں کا حکم آیا تو اس وقت رم بستری اور کھانا پینا مکمل طور پہ پورے رمضان کے مہینے حرام قرار دے دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیونکہ مہربان ہے اپنے بندوں پر اس لئے انہوں نے آسانی پیدا فرمائی اس آسانی کو سمجھنے کے لئے ہم قرآن کی آیت کا ترجمہ اور آدیس کا مطالعہ کرتے ہیں سور بکرہ آیت نمبر ایک سو ستاسی ترجمہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کیا گیا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے تم کھاتے پیتے رہو اور یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں احتقاف میں ہو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں اب ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے حدیث ابن دعوت حدیث نمبر 23 ایک آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ وہی جو پیچھے قرآنی آیت میں ہم نے پڑھا اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا یہ تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھیں جیسا کہ میں نے بیلے ذکر کیا اور وہ اگلی شام کے لئے روزہ دار ہو جاتے تھے پھر ایسا ہوا کہ ایک آدمی اپنے نفس کی خیانت کر بیٹھا یعنی اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی جبکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا اور سیر ہو کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس عمل میں باقی لوگوں کے لئے آسانی رخصت اور نفع پیدا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو چنانچہ یہ فرمان اسی سلسلے میں ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع دیا ہے اور ان کے لئے رخصت اور آسانی فرما دی ہے اگلی حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ رمضان میں کس وقت مباشرت کر سکتے ہیں حدیث ابن دعوت حدیث نمبر 23 چودہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ آدمی جب روزہ رکھنا چاہتا اور سو جاتا تو پھر وہ اگلی شام تک کچھ نہ کھا سکتا تھا حضرت سرما بن قیس انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی زوجہ کے پاس آئے جبکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس سے کہا کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے اس نے کہا نہیں مگر میں جاتی ہوں اور آپ کے لئے کچھ تلاش کر لاتی ہوں وہ چلی گئی اور اس اسنام میں سرما کی آنکھ لگ گئی جب وہ آئی اور ان کو سوتا ہوئے پایا تو کہنے لگیں افسوس آپ کے خسارے پر چنانچہ دوپہر نہ ہوئی کہ انہیں غشی آگئی اور وہ دن کو اپنی زمین میں کام کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ترجمہ روزہ کی رات میں تمہارے لئے اپنی بیویوں سے مباشرت حلال کی گئی ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھتے ہو سو اس نے تم پر رجوع فرمایا اور تمہیں ماف کر دیا ہے تم اب اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور طرب کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لئے مقدر فرمایا ہے اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے چدہ نظر آنے لگے تو دوستوں آپ کو قرآن و حدیث کے متعلقے سے اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ روزے کے علاوہ مباشرت کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے سمجھانے اور دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی